سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی محمد شمی کو ایک پہترین تیز گیندباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار تیرہ کے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کا آگاز ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پنجاب اور دلی کی ٹیم کے بیچ میں یہ مقابلہ دبائی کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم کی کپتانی کو سمال رہے ہیں کیل راہل جو کی پہلی بار آئی پیل کے اتحاس میں کپتان بنے ہیں وہیں دوسری طرف ہیں دلی کی ٹیم کے کپتان شریع سیر جنہوں نے پچھلے سال ٹیم کی کماند سمالی تھی اور ٹیم کو آئی پیل کے پلے آف تک لے جا چکے تھے خیر دوستو آج کے مقابلے کی بات کر جائے تو ٹوس جیت کر کیل راہل نے پنجاب کی ٹیم کے لئے پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اگر دونوں ہی ٹیموں کی بات کر جائے تو آج کیل راہل نے اپنی ٹیم میں کرس گیل کو جگر نہیں دی ہے وہیں اسٹریلیا آلڈ آنڈر کھلاڈی گلین میکسویل ٹیم کا حصہ بنے ہیں دوسری طرف دلی کی ٹیم کے لئے بہترین خبر تو یہ ہے کہ اب مارکس ٹوینیس دلی کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں اور اگر پچھلے آنکڑوں پر نظر ڈالی جائے تو پنجاب کی ٹیم زیادہ بار جیتی ہے دلی کی ٹیم کے مقابلے لیکن اس بار دلی کی ٹیم سب کو زیادہ پسند آ رہی ہے پرنتو آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات تو پوری طریقے سے نام رہی کنگز ایلیون پنجاب کے کیونکہ دوستو شروعاتی آورز میں ہی پنجاب کی ٹیم کی طرف سے محمد شمی نے اتنی خطرناک گیند بازی کری کہ دلی کی ٹیم کی کمر ہی ٹوٹ گئی آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم کی طرف سے محمد شمی نے بیک ٹو بیک تین وکٹ لے ڈالے وکٹ لینے کا سلسلہ شروع ہوا پاری کے دوسرے آورز سے دوستو دوسرے آورز کی چوتھی گیند کو محمد شمی نے خطرناک باؤنسر میں تبدیل کر دیا کیونکہ شکر دوان کے بلے پر تو لگی لیکن ایک رن چھوڑانے کے چکر میں شکر دوان بے حدی کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ محمد شمی نے بے حدی تگڑی اپیل کری اور ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے انہیں رن آؤٹ کر دیا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ محمد شمی کی اول یہی نہیں رکے باری کے چوتھے آورز کی تیسری گیند کو محمد شمی نے ایک سنو ور ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا اس سے پہلے کی پرتوی چوائز پر پوری طریقے سے بلہ گھما کر شاٹ کھیلتے گیند میڈ آن پر کھڑے کھلاڑی کے ہاتھ میں چلی گئی اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئی آتی دوستو اسی آور کی چھٹی گیند پر محمد شمی نے ایک اور وکٹ پنجاب کی ٹیم کو دلایا شمرن ہیٹمائر کے روپ میں آپ کو بتا دے کہ اس گیند پر شمی نے ہیٹمائر کو بڑا شاٹ مارنے پر مجبور کر دیا تھا اور گیند میڈ آن پر تینات کھڑے فیلڈر مائنک اگروال کے ہاتھوں میں چلی گئی مائنک اگروال نے دوڑ کر یہ کیچ پکڑا تھا اور اسی طریقے سے پنجاب کی ٹیم کو شروعاتی دور میں دلی کی ٹیم کے تین بڑے وکٹ مل گئے تھے محمد شمی کی خطرنا گیند باسی نے کئی نہ کئی دلی کی ٹیم کو پچھاڑ کر دیا تھا لیکن اب میدان میں آ چکے تھے رشہ پنت اور شریع سیئر جنہوں نے پاری کے تیروے اوور تک اپنی پارٹنرشپ کو جمائے رکھا اور پینسٹھ تک بھی ٹیم کے سکور کو لے گئی اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دی کہ میدان میں شریع سیئر و رشہ پنت دونوں ہی کھلاڑی چوکے و چھکوں کی بارش کر رہے تھے یہاں تک کہ شریع سیئر نے تو دو گیندوں میں لگاتار دو چھکے تک جڑ دیا اور کئی بار گیند بدلنی بھی پڑ گئی تھی جہاں رشہ پنت کریس کے ایک چھوڑ سے انتیس گیندوں کا سامنا کر کے اکتیس رن جڑ چکے تھے تو وہیں دوسری طرف شریع سیئر بھی پیچھے نہیں تھے انہوں نے بتیس گیندوں کا سامنا کیا اور انتالیس رن اپنی پاری میں جھٹا لیے تھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے کی یہ جوڑی دلی کی ٹیم کو ایک سو اسی کے سکور تک تو لے ہی جائے گی پرانت دوستو پھر آگے چل کر محمد شمی کی گیندباسی نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کا رکھ دیا سب سے پہلے تو پاری کے چودویں اور کی چھٹی گیند پر رشہ پنت پوری طریقے سے کلین بولٹ ہو گئی انہیں سال کے گیندباس روی بشنوئی نے ان کا وکٹ لیا دلی کی ٹیم کی ایک بڑی امید تھی شریع سیئر کے کندھوں پر لیکن پھر محمد شمی کی طوفانی گیندباسی کے آگے آج ایئر نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دئی آپ کو بتا دے کہ پندرویں اور کی پہلی گیند پر کرنی ہوگی کہ پندھ کے آؤٹ ہونے کے بعد ترنت وہ شمی کو گیندباسی پر لائے اور شمی کی خطرنا گیندباسی نے اپنا کام کر کے دکھا دیا اب پاری کے سترہ آور پورے ہو چکے تھے ٹیم کا سکور چھانوے پر چھے وکٹ ہو چکا تھا اکشر پٹیل بھی آؤٹ ہو گئی تھے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے آج پنجاب کی ٹیم کی اور خاص طور پر شمی کی خطرنا گیندباسی کے آگے دلی کی ٹیم بری طریقے سے سمٹ گئی لیکن دوستو محمد شمی کی آپ اتنی توفانی گیندباسی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ دلی کی ٹیم کی کپتانی کو سمال رہے ہیں شریح سیر تمہیں پنجاب کی ٹیم کی کپتانی کو اس بار سمالیں گے دوستو دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی یوہ کھلاڑیوں میں شمار ہیں لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ دلی اور پنجاب ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی سی بھی ٹیم ایک بار بھی آئی پیل کے کھتاب کو نہیں جیتی ایسے میں سال دوزار بیس میں اپنے پہلے مقابلے کو جیتنے کی ان دونوں ٹیموں میں وہ سبھی کھلاڑیوں میں کالا کی بھوک دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دے کہ شام ساڑھے ساتھ بجے سے ہی یہ مقابلہ لائف ہو جائے گا جسے آپ ہوت سار کے اپلیکیشن پر یا پھر سٹار سپورٹس کے ٹی وی چینل پر لائف دیکھ سکیں گے شام ساڑھے ساتھ بجے سے اگر موسم کی بات کری جائے تو یہ ہے مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو یہاں پر تاپمان آبودابی سے بھی زیادہ رہتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ شام کو ساڑھے ساتھ بجے بھی یہاں کا تاپمان سینتیس ڈگری تک رہے گا اور کم سے کم رات کو یہ ہے تیمپریچر 29 جگری تک پھر ہو جائے گا اور دوستو اگر پچھ رپورٹ کی بات کری جائے تو ایکسپرٹس پہلے سے ہی بتا چکے ہیں یو اے کی سبھی پچھوں پر سپنر گندبازی زیادہ چلے گی لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ آئی پیل کے پہلے مقابلے میں تیز گندبازی زیادہ کارگر رہی ہے پرنتو ایک بات تو صاف ہے کہ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ پہلے گندبازی کرنا چاہے گی کیونکہ شام ہوتے ہوتے پچھ پر مویسچر جو آ جاتا ہے کیا دوستو اب ایک نظر ڈالتے ہیں دونوں ہی ٹیموں پر ان کی پلینگ الیونس پر و کپتان کی سٹریٹیجی پر دوستو ایک اور اچھی بات تو یہ ہے کہ آسٹریلیا وائنگ لینڈ کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے اپنے 36 گھنٹے کا کورنٹائن پیریٹ بھی پورا کر لیا ہے اور سبھی کھلاڑی اب دونوں ٹیموں سے جڑنے بھی والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دلی کی ٹیم کی اس ٹیم کے کپتان ہے شریہ سیئر جنہیں سال 2019 میں کیول آدھے سیزن میں کپتانی کرنے کا موقع ملا تھا اور اس کے اندر ہی اپنی ٹیم کو پلی آف تک لے گئی تھی لیکن اب تو دلی کیپٹلز کی ٹیم کے پاس اجنگ کے رہانے ورویچند راشوین جیسے انبھوی کھلاڑی بھی آ چکے ہیں ٹیم کے پاس اب پہلے سے زیادہ انبھوی کھلاڑی بھی آ چکے ہیں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم کی سلامی جوڑی کی باغ دو رہی گی شکردوان و پرتوی شوک کے ہاتھوں میں شکردوان کے پاس جہاں پر انبھو ہے تو وہیں پرتوی شوک کے پاس آکرامک روپ ہے بلے بازی کرنے کا اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالے گیا جنگ کے رہانے کپتان شریہ سیئر رشاپ پنث و شمبرون ہیٹمائر جیسے دھاکڑ بلے باز دوستو جہاں ایک طرف میڈل آرڈر میں جنگ کے رہانے کا انبھو موجود ہے تو وہیں شریہ سیئر رشاپ پنث و ہیٹمائر جیسے توفانی بلے باز بھی ہیں جو کی بڑے سے بڑے لکشے کو چھوٹا بنا سکتے ہیں اور ٹیم کے لئے بڑا لکشے بھی کھڑا کر سکتے ہیں وہیں اگر آلڈ آنڈرز کی بات کر جائے دوستو تو ٹیم میں شامل رہیں گے کیم آ پول ویسنیز کی ٹیم کا یا توفانی اور لانڈر پچھلے سیزن میں بھی بہتر پردیشن کر چکا ہے اس کے علاوہ دلی کی ٹیم پریفر کرے گی رویچندر اشوین و اکشر پٹیل جیسے کھلاڑیوں کو موقع دینا دوستو رویچندر اشوین و اکشر پٹیل دونوں ہی کھلاڑی بہترین سپنر گیندباز ہیں اشوین تو تھوڑی بہت بلے بازی بھی جانتے ہیں اور وقت بڑھنے پر شاید اکشر پٹیل بھی ٹیم کے لئے بیٹنگ کر لیں تیز گیندبازوں کی بات کر جائے تو ٹیم میں شامل ہوں گے کگیسو رابارا و ایک اور انبھوی تیز گیندباز اشانت شرما دوستو دلی کی ٹیم پہلے سے اب کافی زیادہ مجبوط ہے لیکن پنجاب کی ٹیم بھی کہاں کم ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے پنجاب کی ٹیم کے لئے کئیل راہل کا پردیشن کافی زیادہ امدہ رہا ہے لیکن آئی پیل کے تیاس میں کئیل راہل بھی پہلی بار ہی کسی ٹیم کی کپتانی کرنے جا رہے ہیں تو چلیے ایک نظر ڈالتے ہوں پنجاب کی ٹیم کی پلائنگ 11 پر اب پنجاب کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہو نظر آئیں گے کئیل راہل وکر سکیل اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے ہو نظر آئیں گے مائنگ کگروال سرفراز خان گلین میکسویل مندیب سنگھ وکرشنپا گوتم جیسے اولڈاؤنڈر کھلاڑی دوستو پنجاب کی ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک نگینے ہیں تو وہیں ایک اور اڈوانٹیج پنجاب کی ٹیم کے پاس یہ آئے کہ گلین میکسویل وکرشنپا گوتم اولڈاؤنڈر کھلاڑی ہیں وہیں اگر سپنر گندبازوں کی بات کر جائے تو دوستو پنجاب کی ٹیم مجیبور رحمان اور مرگن اشوین کے ساتھ میدان میں اتر سکتی ہے دوستو پنجاب کی ٹیم کے پاس پینر گندبازوں کی بھرمار ہو جائے گی اور اگر تیز گندبازوں کی بات کر جائے تو تیز گندبازی کا ذمہ رہے گا محمد شمی اور کرس جارڈن کے ہاتھوں میں دوستو شمی تو شاندار فارم میں رہتے ہی ہیں ایسے میں ان کا جلوہ بھی آج کے مقابلے میں دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ سبی نے دونوں ہی ٹیمیں دیکھ لی ہیں اور پرکھ لی ہے کہ کونسی ٹیم زیادہ مجبوط ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے آئی پیل کے دوسرے مقابلے میں کونسی ٹیم بازی مارے گی پنجاب یا پھر دلی اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا آگاز چینے کی ٹیم نے جیت کے ساتھ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کو ہی ممبئی کی ٹیم کے خلاف چینے کی ٹیم نے پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے جیت کر اپنے آئی پیل کے ٹونیمنٹ کی شروعات کر لی ہے لیکن اس خاص ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انتیم پلوں میں دھونی کے ویک کونسے فیصلے تھے جس کے چلتے کھارے وے مقابلے میں چینے کی ٹیم جیت گئی دوستو اس پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹاوس جیت کر چینے کی ٹیم پہلے کی اندبازی کرنے اتری اندبازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی کیونکہ روحی شرما کونٹن ڈی کو کافی اکرامک روپ سے بلے بازی کرتے نظر آئے لیکن ان دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد ہاردک پانڈیا چودہ تو وہیں سورف تیواری بیالیس رن ہی لگا سکے اس کے بعد تمہارا ممبئی کی ٹیم بوری طریقے سے بکھر گئی تھی اور پوری کی پوری ٹیم مل کر بھی چینے کی ٹیم کو محض 163 رنوں کا ہی لکشے دے سکی اب چینے جیسی مجبوط ٹیم کے لیے 163 رنوں کا لکشے حاصل کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں لیکن دوستو چینے کی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی آپ کو بتا دے کہ چینے کی ٹیم کے پانچ رن پر ہی دو بڑے وکٹ گر چکے تھے پرنتو اس کے بعد امبتی ریڈو کے 71 رنوں کی پاری وہ فاف ڈپلیسز کی ذمہ داری کے چلتے چینے کی ٹیم سمل چکی تھی امبتی ریڈو تو ابھی 71 بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ایک چھوٹ سے فاف ڈپلیسز نے اپنا عرض شتک پورا کیا اور ٹیم کو سمالے رکھا لیکن اس کے باوجود دھونی میدان پر خود بلے باسی کرنے نہیں آئے انہوں نے بھیجا جڑیجا کو اور جڑیجا کے آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے بھیجا سیم کرن کو جو کہ چینے کی ٹیم کے لئے ترپ کا ایکہ بھی ثابت ہوئے دوستو ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو سے بتایا تھا کہ سیم کرن ٹیم کا حصہ بنیں گے اور یہ ایک ہلاڑی ایک اوبرتا اول ڈاونڈر جس کا نظارہ ہمیں پہلے ٹی ٹوینٹی میں دیکھنے کو ملا میدان پر آتے ہی سیم کرن نے چھ گندوں میں اٹھار رن جڑ دیئے اور یہی ویر رن تھے جنہوں نے چینے کی ٹیم کو اس مقابلے میں ویڈیو بنایا ہے ایک سمیں پر چینے کی ٹیم بری طریقے سے پچھڑ چکی تھی کونی بھی میدان میں نہیں تھے سیم کرن کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا اور چینے کی ٹیم کی طرف سے ان کا پہلا مقابلہ پھر بھی انہوں نے اٹھار رن جڑ دیئے تو آخر کار کیسے آپ کو بتا دے کہ میچ خیتم ہونے کے بعد جب سیم کرن کا انٹرویو لیا گیا تو اس بات کا خلاصہ انہوں نے خود کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے